موضوع کے اعتبار سے مجھے جو موضوع دیا گیا وہ تھوڑا سا بگ پکچر کا ہے یعنی زیادہ جزیات میں میں نہیں جاؤں گا بلکہ کچھ عمومی اصول ارز کروں گا جو اکثر اشکالات کا باعث بنتے ہیں مال کے بارے میں تمویل یعنی فائنانس کے بارے میں بینکنگ کے بارے میں فیننشل مارکٹس سٹاکس چینج کے بارے میں تو تین موٹی موٹی باتوں کے گرد میری گفتگو ہوگی مختصر سے گفتگو ہے صرف 20 منٹ کی اور اس میں کچھ اشکال میں اٹھاؤں گا یہ اشکال وہ اشکال ہیں جن سے چونکہ میں جیسے مفتی اپنان صاحب نے منشن کیا کہ میں پہلے فائنانس کا پروفیسر ہوں اور علم کی تحصیل میں نے بعد میں کی تو اشکالات کا سفر جیسے جیسے خود میں نے تیہ کیا کچھ چیزیں اس کے کی ٹیک اویز اس کا نشور آپ کے سامنے پیش کروں گا جدید تاپک کا جو ٹائٹل ہے جدید معاشی اور تمویلی نظام یعنی مارڈن اکنامک مارڈن اکنامک ان پیننشل سسٹم ایک اہم اشکالات ان کا جائزہ commonly raised issues commonly raised objections ان کا جائزہ اب یہ ہم اس میں پہلا اشکال جو اڈریس کریں گے بہت اہم اشکال ہے بہت چھوٹی کا اشکال ہے بنیادی طور پر ہمیں جب ایک مسلمان دین کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور وہ قرآن حدیث کو پڑھنا شروع کرتا ہے علماء کی مجلس میں بیٹھنا شروع کرتا ہے تو مال کے بارے میں کنفیوجن سے کریٹ ہوتی ہے دنیا مال ازباد اس کی کیا حیثیت ہے یہ اچھا ہے یہ برا ہے اس کی کیا مختلف اس کے لئے کیا الفاظ آئے ہیں اور اس کی کیا حیثیت ہے تو اس کے بارے میں قرآن میں حدیث میں مختلف الفاظ استعمال ہوئے ہم وہ الفاظ کا چند الفاظ کا جائزہ لیتے ہیں فتنہی کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے اور اس کو خیر بھی کہا گیا ہے نیگٹیف الفاظ بھی استعمال ہوئے اور پوزیٹیف الفاظ بھی استعمال ہوئے ایک طرف اس کو حسنہ بھی کہا گیا ہے قیامن یعنی زندگی کا سرمایہ بھی کہا گیا ہے توشہ یعنی زاد توشہ بھی کہا گیا ہے زندگی کے سفر کا سامان بھی کہا گیا ہے اور ساتھ ساتھ اس کو مطابی کہا گیا ہے تو کچھ سے ایک نیگٹیف کونٹیشن آرہی ہے کچھ سے پوزیٹیف کونٹیشن آرہی ہے کچھ سے امپلیکیشن آرہی ہے کہ مال ایک اچھی چیز ہے اور بہت سانی سے ایسے آرہی ہے جیسے مال ایک شر کی چیز ہے تو یہاں پر یہ بات جاننا ضروری ہے کہ مال کو جو اللہ تعالیٰ نے اور انبیاء کرام علیہ السلام نے جو تعلیمات دی اس کی روشنی میں ایک طرف تو مال کے اندر فتنہ ہے لیکن دوسری طرف مال کو مسلمان کے لیے مومن کے لیے خیر بھی قرار دیا گیا ہے اب یہ دونوں جہتے ہیں بظاہر ان کے اندر تعارض ہے کانفلکٹ ہے اب اس کی تجبیق ہم کیسے کریں گے اس کی ریکنسیلیشن اس طرح سے ہوگی کہ دیکھیں مال کا بنیادی طور پر خیر ہونا اس بنیاد پر ہے کہ ہمارا مال کے بارے میں یقین کیا ہے نمبر ایک دوسرا مال کی تحصیل ہم کس نیت سے کر رہے ہیں کس طرز سے کر رہے ہیں اور پھر مال کو ہم خرچ کیسے کر رہے ہیں جب ان چیزوں کو سامنے رکھا جائے گا تو یہی مال شر بھی بن سکتا ہے یہی مال خیر بھی بن سکتا ہے میں آپ کو حضرت سعید بن عبی وقاس کا ایک مشہور واقعہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے جاتے ہیں بظاہر ان کا یہ مرض وفات ہے جس میں نبی کا حضرت سعید بن عبی وقاس زندہ بھی رہے اور فاتح فارس بھی بنے لیکن اس سے پہلے جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال پوچھ رہے ہیں ایک مسئلہ پوچھ رہے ہیں اور وہ چاہ رہے ہیں کہ میری ایک ہی بیٹی ہے اور میں اپنی ساری جائدات اپنی ساری وراست جو ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتا ہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو منع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم ایسا نہ کرو تم اپنی یعنی جو تمہاری مرضہ ہے اس کا پورا حق عطا کرو تو اس میں وہ پوچھتے ہیں کیا رسول اللہ میں آدھا خرچ کر سکتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع فرماتے تھے اور آخر وہ پوچھتے ہیں کیا میں ون تھرڈ یا ثلث اس کا اپنی بیٹی کے لئے چھوڑ کر یعنی باقی جو ہے وہ سارا خٹ کر سکتا ہوں یعنی ثلث میں میں دوسروں کو دے دوں اور باقی بیٹی کے لئے چھوڑ دوں تو یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ثلث کثیر جس کے معنی یہ ہے کہ ایون ون تھرڈ صرف ایک تہائی بھی بہت زیادہ ہے تو یہاں سے جو بات نکل کے آتی ہے اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں بخاری کی حدیث ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں فرما رہے ہیں کہ تم اپنے ورثہ کو اپنے بچوں کو اس حالت میں چھوڑو کہ وہ سروت کی حالت میں ہیں یہ ان کے لئے بہتر ہے بجائے اس کے کہ تم ان کو اس حالت میں چھوڑو کہ جہاں وہ دوسروں کے محتاج بنیں دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلائیں اور ایک بڑی اصولی بات بھی یہاں عرض کر دی کہ جو کچھ تم عیال پہ خرش کروگے وہ صدقہ ہے اس کا عجر تمہیں دیا جائے گا یہاں تک کہ اپنی بیوی کو جو لکمہ کھلاوگے وہ بھی صدقہ ہے تو یہاں پہ ایک افرات و تفرید کے درمیان ایک راہ نکالی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں کہ پہلے جس کا حق ہے اور یہ بھی آپ نے سنی ہوگی حدیث علماء سے کہ جس صدقے پہ سب سے زیادہ عجر ملتا ہے وہ کون سا صدقہ ہوتا ہے جو اپنے عیال پہ ہو اپنے گھر والوں پہ ہو یہی ایک حدیث نہیں ہے بلکہ اور بھی حدیث ایسی ہیں جن کے اندر ہمارا دین معاشی مضبوطی کو انکرش کرتا ہے اس کی تشجیح کرتا ہے اس کی حوصلہ وضائی کرتا ہے ایک صحابی ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور سونے کے ڈلی ان کے پاس تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ میری کل مطا ہے میرے سارے ایسٹس یہی ہیں اور میں اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتا ہوں اب اگر ہمیں تفصیل نہ پتا ہو اور علماء سے ہم تفصیل نہ سیکھے دین کی تو بظاہر ہم ہی سوچیں گے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے ہوں گے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اعراض فرمایا ان سے مڑ گئے اور جب انہوں نے اسرار کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے سونے کی ڈلی سونے کا انڈا لے کے ان سے پھینک دیا اور ناراضگی کے حال میں فرمایا کہ تم میں سے بعض شخص ایسا ہے جو کچھ اس کے پاس ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دینا چاہتا ہے اور اس کے بعد اگلے دن محتاج بن کے لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے حضور میں اس کی حسنہ حفظہ ہی نہیں فرمائی بلکہ حضور میں فرمایا کہ تم میں اس میں سے کچھ خرچ کرنا چاہیے اور کچھ اپنے پاس رکھنا چاہیے ایک اور حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ فقر ایسی چیز ہے جو انسان کو کفر کی طرف مائل کر دیتا ہے یہ فقر ایسی چیز ہے یہ بعض کیسز میں یہ بعض کیسز تو میں اپنے طرح سے ایٹ کر رہا ہوں لیکن حدیث کا اپسلوٹ اگر مفہوم نکالیں گے تو اس کا رفت ٹرانسلیشن بنے گا کہ وہ شخص کو کسی فقیر شخص کو کفر کی طرف میرے پاس ایک پکچر آئی کہیں واتس اپنس میں تھر میں ایک غریب آدمی کو کسی نے سوال کیا کہ تم ہندو اور مسلمان ہو تو اس نے جواب دیا کہ سائی میں بھوکا ہوں سائی میں بھوکا ہوں تو یہ اس حدیث سے ہم کنیک کر سکتے ہیں اسی طرح سے ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جو تھے ان کا جو پوزیشن تھی مال کے بارے میں وہ بڑی بیلنس تھی آگے چلیں گا امام شافع کی ایک شہر میں بھی آتا ہے امام نواوی کی کتاب میں بھی آتا ہے غالباً امام سعید کا یا رومی رحم اللہ کا بھی قول ہے وہ ایک تمثیل سے سمجھاتے ہیں مال جو ہے اس کی حیثیت مسلمان کی زندگی میں کیا ہے وہ کہتے ہیں ایسی حیثیت ہے یعنی مسلمان کے دل کی مثال ایسی ہے جیسے کشتی اور مال ازباب اور دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے پانی آپ نے کبھی سنا کہ کوئی کشتی جو ہے وہ خوشکی پہ چلتی ہو کشتی کہاں چلے گی کشتی تو پانی میں ہی چلے گی تو اس کے لئے مال ازباب دنیا ظاہر مومن جو ہے وہ رہے گا دنیا میں رہے گا وہ ازباب میں رہے گا اس کی عدد مال کے تقاضے ہوں گے لیکن کیا ہوگا فرماتے ہیں آگے اس وقت کیا ہوگا کہ اگر یہ پانی بجائے کشتی کے نیچے اور باہر رہنے کے کشتی کے اندر داخل ہو جائے تو کشتی کو دبا دے گا تو مومن کے دل میں اگر وہ بال کی محبت اللہ کی محبت کی جگہ لے لے گی تو اس مومن کا ایمان جو ہے وہ غرق ہو جائے تو ایمان ایک ایماندار آدمی کو مومن کو متقی کو صالح کو ازباب کے ساتھ بھی رہنا ہے اس کو رہبانیت کی زندگی نہیں گزار رہا ہے اس کا ہاتھ جو ہے اوپر ہونا چاہیے اس کا ہاتھ نیچے نہیں ہونا چاہیے وہ ازباب میں بھی ہوگا دنیا بھی اس کے پاس ہوگی لیکن اس کا یقین ایک کافر کی یقین سے مختلف ہوگا اس کے دل میں اس مال کے حیثیت محض ایک ذریعے کی ایک سبب کی ہوگی اس پر اس کا ایمان نہیں ہوگا اس کی دل میں اس کی محبت نہیں ہوگی یہ فرق ہے مومن مسلم کا آئیے بنیادی طور پر ایک شرط یہ ہوگئی کہ ہم نے جب مال کا حصول کیا تو اس کو ہم نے نہیں کمائیا ہے مال کی محبت دل میں نہیں تھی یقین یہ تھا کہ اللہ کرنے والے ہیں ساتھ ساتھ تمام ہم نے اس کی زکاة بھی ادا کی ہم نے بہن کی وراست بھی نہیں روکی ہم نے اشر بھی ادا کیا ہم نے صدقہ فطر بھی ادا کیا اور تمام یہ چیزیں ادا کی اس کے بعد جو مال بج گیا اس کو اگر ہم نے سیف کیا اکیوملیٹ کیا جمع کیا تو اس کے اندر دل نہیں ہے ہمارا تو اس کے اندر شرن پوری گنجائش ہے اور شرن نیت کی بنیاد پر یہ مستحسن بھی ہو سکتا ہے اور اس کی میں چند مثالیں آپ کے سامنے ارز کرتا ہوں دیکھیں کچھ دین کے اندر ہر چیز کا درجہ ہے یہ بہت عمومی بات ہے اور ہم سب کو معلوم ہیں کہ مجھے یہاں کچھ چیزیں ایسے ہیں جو فرض اور واجب کے درجے میں ہیں زکاة دینا صدقہ فطر دینا اشور دینا نان نفقہ کرنا یہ اس درجے میں دوسری ایکسٹریم پہ ہم چلے جائیں کچھ چیزیں حرام ہیں مال کا زیاں کرنا ایسی چیزوں میں لگانا جو حرام ہے غلط قسم کے اخراجات کرنا شراب میں دوسری چیزوں میں لگانا یاشی میں لگانا یہ حرام ہے لیکن بہت ساری چیزیں مباہ کے درجے میں اگر ہم دوسری طرف سے چلے تو وہاں فرض سے قریب مشنون ہے یعنی وہ سنت عمل جو نبی کریم سے صحابت ہے دوسری طرف ہم دیکھیں تو مذہمت کے درجے میں مقروع تحریمی ہے جو حرام سے کم درجے کی ہے اور پھر ہم آگے چلیں تو ہمیں یہاں پر ہمیں استحباب والی چیزیں نظر آتی ہیں اور آگے چلیں مقروع تنظیح ہے اور بیچ کی ایک درجہ ہے مباہ کا مباہ کا مطلب پرمیسبل اس کی اجازت ہے اس کی گنجائش ہے تو یہ مال کا جمع کرنا مباہ ہے چند شرائط کے ساتھ لیکن اگر نیت یہ ہو مثلا نیت اگر یہ ہو کہ جو میں مال جمع کر رہا ہوں اس کے میں وقف بناوں گا اس وقف سے ایک مدرسہ چلے گا ایک ہسپتال چلے گا ایک اسلامی سکول چلے گا میں ایک وقف بناوں گا جس سے لوگوں کو ایسے علاقوں میں کونے کے پیسے کونہ کھوڑنے کے پیسے ملیں گے جہاں پر پانی نایاب ہے پانی کمیاب ہے تو یہی مال جمع کرنا اس مقصد کے تحت ثواب بن جائے گا اس کے لئے صدقہ جاریہ بن جائے گا اس کے لئے نجات کا ذریعہ بن جائے گا آگے آئیے یہ کچھ صحابہ ہیں جو اشرہ مبشرہ میں ہیں اور یہ تمام صحابہ جو تھے اغنیہ صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے اب سوال میں آپ سے ایک کرتا ہوں کہ ایک طرف قارون کا ہمارے سامنے ذکر آتا ہے وہ بھی بڑا غنی تھا اس کی کنجیاں بھی ایک مضبوط ایک طرف فیرون کا ذکر آتا ہے جو بڑا مطلق الانان بادشاہ تھا اس کے پاس بڑا پاور تھا دوسری طرف ہمارے پاس حضرت سلمان کا حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حکومت پورے جزیرہ عرب پہ پھیل گئی تھی ویسال سے پہلے تو ایک طرف یہ بادشاہ ہیں دوسری طرف قارون اور حامان اور نمرود اس قسم کی بادشاہ ہیں اور ابو جہل جیسا سردار ہیں ان دونوں کے پاس پاور ہیں ایک طرف قارون ہیں اس کے پاس مال ہیں تو ایک طرف حضرت سلمان حضرت عثمان غنی ہیں حضرت عبد الرحمان من آف ہیں یہ بھی بڑے مالدار ہیں ان کی مالوں کے بڑے قصے ہیں تو آخر ان دونوں میں کیا فرق ہے دونوں کے پاس مال تھا تو یاد رکھئے کہ بہت بڑا فرق ان دونوں میں پہلے تو اس اعتبار سے ہے کہ یہ مال دیا کس نے صحابہ کرام انبیاء کرام مال کے بارے میں حکومت کے بارے میں سو فیصد یہ یقین رکھتے تھے یہ مال اللہ کی عطا ہے جبکہ قارون کیا کہتا تھا قرآن میں قارون کی قارون کی زبانی سنیے قارون کہتا تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے زکاة کا تقاضہ کیا تو اس نے انکار کیا اور انکار کے جواب میں کیا کیا یہ کیاپٹلزم کی روٹس ہے کیاپٹلزم کی اعتقاد کی جڑھ ہے اور وہ کیا ہے وہ جملہ ہے قرآن کا انما اوتیتو علی علم اندی یہ جو مجھے دیا گیا موسیٰ تم کیوں موسیٰ دیمانڈ کر رہی ہو اس پہ کیا حق ہے تمہارا تمہارے اللہ کا یہ جو کچھ میں نے کمائے میں تو سیلف میڈ آدمی ہوں جو کچھ میں نے کمائے میں نے اپنے سپیریئر بزنس انٹلیکٹ اپنی انٹرپنیورل سپرٹ سے کمائے اپنی منیجیرل ایکسپرٹیز سے کمائے تم کون ہوتے حصہ لینے والے دیکھو تمہارے ساتھ کے اور بنی سٹائلنگ کہاں بیٹھے ہیں یہ وہ جملہ ہے جو کیاپٹلزم کی جڑ ہے جس کی اس قرآن کی آیت میں جس پہ رد کیا گیا جس پہ چھوٹ ماری گئی تو یہ صحابہ جو تھے ان کا یقین تھا یہ من جانب اللہ عطا ہے اس میں ہمارا کوئی دخل نہیں دوسری یہ ان کی تحصیل مال کی نمائش کے لیے نموت کے لیے پیسے کی ریٹ ریس میں آگے نکلنے کے لیے نہیں تھی بلکہ خیر کے لیے تھی چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ دو قسم کی لوگ ہیں جن سے حسد یا غبتہ کے معنیوں میں انوی جائز ہیں جس سے رشک جائز ہیں اور وہ دو لوگ کون ہیں ایک وہ جس کو قرآن عطا کیا گیا دن رات وہ پڑتا ہے دوسرا وہ جس کو مال عطا کیا گیا اور دن رات اس میں سے خرچ کرتا ہے چنانچہ آپ اسلامیک ہسٹری میں دیکھیں گے کہ مال کو ایک اسلامی فلاح کے طور پہ اصلاح کے طور پہ زبردست طور پہ استعمال کیا نہ صرف بیت المال کے حصے سے بلکہ وقت کے حصے سے آپ دیکھیں گے بڑے بڑے کاروبار سڑکے بننا سرائے بننا یونیورسٹیز بننا جامعے بننا مدرسے بننا سارا اوقاف کے نظام کے تحت ہوتا تھا جو افلوئنٹ غنی اغنیہ جو تھے مسلمانوں کے وہ اپنے صدقہ جاریہ کے طور پہ چھوڑتے تھے اور بڑے بڑے خیر کیا اور فلاحی کام اس کے ذریعے ہوتے تھے یہ ممکن ہی نہیں تھے اگر انہوں نے مال جمع نہ کیا ہوتا داہر مال جمع کیا اس کے بعد اللہ کے راستے میں خرچ کیا تو یہ مال کو ہم ہتیار کے طور پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور مال کو اپنی نفسانیت کے لئے بستخدم جو اسلام میں چھوڑ پڑی ہے وہ نفسانیت پہ چھوڑ پڑی ہے آپ یہ سوچیں حضرت ابو بکر اس امت کا سب سے بہترین فرور رضی اللہ عنہ وہ کیا فرما رہے ہیں وہ فرما رہے ہیں یا اللہ اس مال کو میرے دل سے نکال کے میرے ہاتھ پہ رکھ دے ایسے شخص کیا کرے گا ایسے شخص اس کے پاس ہاتھ میں مال آئے گا اس کے دل میں مال نہیں ہوگا اور رات دن خرچ کرے گا تو یہ یاد رکھے گا کہ مال کا جمع کرنا بہت حیثیت سے اس اعتبار سے ہو سکتا ہے ایک ایشو یاد رکھے گا کہ ہم یہاں جب مال جمع ہی نہیں ہوگا تو فینسل سسٹم بننا مشکل ہے تو پہلا جو ہم نے ایڈریس کیا اسے مال کا جمع کرنا جائز ہوتا ہے دوسرا بڑا اسکال یہ ہے کہ فائنس کا جو ورڈ ہے یا بینک کا جو ورڈ ہے فی نفس سے ہی وہ اسلام سے متعارض ہے اسلام اور فائنس ساتھ چلی نہیں سکتے اسلام اور بینک یہ دونوں جہاں چلی نہیں اب ایز ای فائنس پروفیسر میں آپ کو اس فائنس کی حقیقت بتاتا ہوں فائنس ہے کیا فائنس کی حقیقت فائنس کی ایسنس یہ ہے کہ ہر دفعہ ہر کسی بھی سٹیج پہ معاشرے میں کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں کچھ ایسے یونٹس ہوتے ہیں کچھ ایسی 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 ہوتی ہیں کچھ کمپنیاں ہوتی ہیں جن کے اخراجات ان کی آمدنی سے کم ہوتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں سیونگز ڈیفیسٹ یونٹ مختصرا ہم اس کو کہیں گے ایس ڈی ایو دوسری طرف وہ لوگ ہوتے ہیں جو سیونگ سرپلس یونٹ ہوتے ہیں جن کی آمدنی ان کے اخراجات سے آگے ہوتی ہے تو ان کے درمیان اہم طور پہ اگر میں آپ سے یہاں پہ سروے کرنے بیٹھ جاؤں یہ دو تین ہزار کا مجمعہ ہے چار ہزار کا پتہ نہیں کتنے لوگ بیٹھیں کہ آپ میں سے کتنے ایسے ہیں جو ہر مہینے آپ کے پلانڈ ایکسپینڈیچرز اور پلانڈ انکم ایکزاکٹلی ایکل ہوتی ہیں تو بہت کم افراد ایسے نکلیں گے تو ہم یا تو لیفٹ سائٹ پہ سٹیٹ میں ہوتے ہیں یا رائٹ سائٹ پہ اب ان کے درمیان آج کل کی فائنشل مارکٹس میں فائنشل سسٹم میں دو طریقے ہیں ڈیریکٹ فائننس کا جسے سٹاک مارکٹ بانڈز مارکٹ گورنمنٹ بانڈز مارکٹ شیئرز مارکٹ یہ ساری اس کیٹگری میں آتی ہیں اور دوسرا جو ہے وہ بلا واسطہ تمویل جس میں انڈیریکٹ فائننس جہاں بینک میں ہم پیسے رکھتے ہیں اور ہمیں نہیں پتا یہ کس کمپنی میں کس فرد کے پاس یہ پیسے جا کے استعمال ہو رہے ہیں یہ دو طریقے پڑھائی جاتے ہیں اس کی پوری تفصیل آپ کے سامنے ہیں آج کل کا مارڈن فائنشل سسٹم جو ہم دیکھ رہے ہیں کیا یہ فی نفسے ہی حرام ہے کیا یہ فی نفسے ہی انسلامک ہے اس کو دیکھنے کے لیے ہمیں اگلی سلائٹ دیکھنے کے ذات پڑے گی کیا ہم سوال یہ کرتے ہیں کیا اہد نبی میں کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس بات کو انسان کے بنیادی ضرورت کو کہ جہاں اس کے پیسے کچھ کم پڑھ رہے ہیں تو کہیں سے کیا اس کو فائنانسل مل سکتی ہے یا اس کے پاس کچھ پیسے بچ رہے ہیں کیا وہ کہیں لگا کر اس پہ کچھ ریٹرن کما سکتا ہے اس کے اوپر کیا کوئی چیزیں موجود تھیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں حضرت خدیجہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ تھے جو اپنی جانب سے پیسا نہیں لگا سکتے تھے لیکن اپنی منجرل ایکسپرٹیز لگا سکتے تھے چنانچ سے انہوں نے سیریا کا شام کا سفر کیا اور اس سے مال جو کمایا تو حضرت خدیجہ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں نے اس کے نفع کو اس میں شراکت فرمائی اس میں ایس ڈی ایو کون تھا کس کے پاس سرمایہ تھا کس کے پاس سرمایہ نہیں تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سرمایہ نہیں تھا حضرت خدیجہ کے پاس سرمایہ تھا تو یہاں ایک ضرورت ان دونوں کی آپس میں پوری ہوئی دوسری صورت شرکت کی ہے جس پہ آج کل کے ہماری سٹاک مارکٹس قائم ہے شرکت العق اس میں کیا ہوتا ہے کہ انلائک مداربہ تمام پرافر شیرنگ پارٹنرز مل کے پیسے لگاتے ہیں اس طرح سے اور مثال اس کی بے موجل کی ہے کہ مجھے ایک چیز خرید نہیں ہے لیکن میرے پاس گاڑی کے پیسے نہیں ہیں تو میں وہ کریڈٹ پر خرید سکتا ہوں اس کو عربی میں فقہ کہتے ہیں بے موجل مرابہ موجلہ کے نام سے بھی بینکنگ میں جانا جاتا ہے یہ کیا اس کی حقیقت کیا ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں تھے میں قسطوں میں یہ پیسے تین سال میں پانچ سال میں دے سکتا تھا اس کی مثال جو ہے صحابہ کے عہد میں بھی ملتی ہے اور اسلام کے ہر عہد میں اس کی مثال ملتی ہے یہ کوئی آج کی اختراء اجاد نہیں ہے یہ شروع سے اسلام میں اگزیسٹ کرتی تھی اور اس کے یعنی ہلت کا فتوہ موجود ہے شروع سے صحابہ جو انساری صحابہ تھے آپ جانتے ہیں ان کی معیشت جو تھی وہ زراد پر مبنی تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئیت آئیں سود کے بارے میں تو یہ ان میں سے ایک ڈیلیگیشن ایک وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم جو ہیں اب یہ صحابہ ہیں دیکھیں ان کا ایمان آپ کے ایمان سے میری ایمان سے پوری امت کی ایمان سے عالی ہے مگر یہ ایک فینیشنل مجبوری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آکے رکھ رہے ہیں وہ کیا فرما رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم جو ہیں نا اپنی پوری کلٹیویشن سائیکل اپنی زراد کی پوری سائیکل ربہ بیس لون سے سودی قرضوں سے فائنانس کرتے تھے بیچ کا لینا تنخواہوں کا دینا گھر کا چلانا اور پھر جب فصل کٹی تھی اس سے جو پیسہ آتا تھا تو ہم اس سے قرضہ بھی ادا کرتے تھے سود بھی ادا کرتے تھے اب ہمیں سمجھ نہیں آرہا آپ نے نبی جو حکم آیا ہے سود کا اب ہماری معیشت کیسے چلی گی دیکھیں یہ سابقون اولون ہیں سابقون ان سے آگے نہیں نکل سکتا کوئی وہ بھی ایک معیشت کی مجبوری نبی قیم صاحب کے سامنے پیش کر رہے ہیں آلٹرنیٹیو پوچھ رہے ہیں تو نبی قیم صاحب جو آلٹرنیٹیو ان کو بتایا وہ سلم ہے احادیث میں ڈاکیمنٹڈ ہے علماء کے اس میں اختلاف نہیں ہے کہ اپنی جو چیز جو پیداوار ہے بیعنی اس زمین کی نہیں لیکن وہ پیداوار کو پہلے بیج کر کے اس کی قیمت پہلے وصول کر لو اس سے فرنڈ کر لو اس کی تفصیلات ہم علماء سے پوچھ سکتے ہیں آگے آئیے یہ جا رہا ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل آ رہی ہے آگے کہ آپ جب کسی چیز کو خرید نہیں سکتے تو اس کو کرائے پہ لے لیں اس میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں ایس ڈی ایو کی ایس ڈی ایو کی ضروریات کو پورا کیا جا رہا ہے تورق ہے اگنیس تورق سے تو وائی سی نے منع کیا بس ہے اس میں لیکن تورق اگر انفرادی طور پہ ہو امام احمد بالحمبل کے نزدیک اور دوسری فقہ کے نزدیک اس کی گنجائش تھی یہ ظاہر ہے یہ تفصیل یہاں پہ میں ارزا پس نہیں کر سکتا یہ ورکشافٹ میں آپ کو آنا پڑے گا انشاءاللہ مختلف ورکشافٹ جو ہوتی رہتی ہیں جامعہ سے دوسری جگہوں سے اس طرح سے استثناء ہے کہ آپ کوئی چیز بنوانا چاہتے ہیں وہ اس کی فنڈنگ آپ کے پاس نہیں ہے گورنمنٹ کوئی موٹر وے بنوانا چاہتی ہے وہ سلولی اور گراجلی وہ موٹر وے بنائے گی اور اس کی ڈسبرسمنٹس آہستہ ہیستہ کرے گی بیچ میں ایک فائنشنل اسٹیوشن کو انوالف کر کے اس کی ڈسبرسمنٹ کرتی رہے گی یہ تمام وہ کانٹریکٹس ہیں جو کہ فقہ نے جس پہ لکھا بھی جس کو تسلیم بھی کیا اکثر ان میں سے شروع سے موجود تھے اور ان کو اسلامی تسلیم کیا گیا اور ان کی کوئی اور حیثیت نہیں ہے سوائے یہ ایک فائنسنگ رول پلے کر رہی ہے ایکانومی میں جہاں کہ وہ یونٹس جو سیونگ سرپلس ہیں سیونگ ڈیفیسٹ ہیں وہ آپس میں ضروریات کو پورا کر رہے ہیں اب ایک سوال ہے اس پہ آگے جانے سے پہلے میں آپ سے ایک آخری بات کروں گا یہ میرا وقت بھی تھوڑی دن میں ختم ہو جائے گا بنیادی طور پر میں ایک اصولی بات کر رہا ہوں اگر آپ نے اصول کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو مفتیر شاہد صاحب کی پریزنٹیشن بھی آپ کو بڑی آسانی سے سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ اور آپ خود بھی فیصلے کر سکیں گے اس بارے میں سوال یہ ہے کہ جب بھی میں انویسٹ کروں گا تو کسی قسم کے اساسوں میں اپنے پیسے لگاؤں گا جب بھی میں انویسٹ کروں گا فور ریٹرن کہ مجھے کوئی پہلا سوال تو جب میں کرتا ہوں اپنے آڈینس سے کہ کیا اسلام یہ اجازت دیتا ہے کہ کہیں میں پیسے لگاؤں ریٹرن لے سکوں تو آپ کو حیرت ہوگی کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں نہیں اسلام میں تو اس کی گنجائشی نہیں کہ آپ پیسے لگائیں اور پیسے پہ پیسہ بنائیں اسلام میں تو پیسے پیسہ بنانے کی گنجائشی نہیں تو اب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم وہ صورتیں بتاتا ہوں کہ بظاہر صورت کی لگے گی پیسے میں پیسہ بننا لیکن این اسلامی صورت ہے کوئی عالم کوئی فقی اس کا انکار نہیں کرے گا دیکھیں دو احتمال ہیں اگر ہم اساسوں میں پیسہ لگاتے ہیں یا تو وہ مالیاتی اساسے ہوں گے یعنی روپیہ پیسہ ڈالرز یوروز ہوں گے یہ اسلام میں جیسے ثمانی قلقی کہتے ہیں گولڈ سلور ذہب فدہ یعنی سونا چاندی ہوگا سونے کے جو کوئنز تھے اسلام میں وہ دینار کہلاتے تھے اور سلور کے کوئنز اسلام میں درہم کہلاتے تھے ایک تو یہ آپ کر سکتے ہیں اگر اس میں آپ پیسہ لگاتے ہیں تو اس کی اسلام کہتا ہے کہ اس کی اندر اس کی ذات کے اندر کوئی منفیت نہیں ہے اگر میرے پاس یہ ہزار کا نوٹ ہے اس سے نہ میں پیاس بجا سکتا ہوں نہ بھوک میں کاملہ سکتا ہوں نہ یہ سایا کر سکتا ہے نہ یہ میری اور لیپ ٹاپ کی طرح یا سیل فون کی طرح مجھے کریکٹ کر سکتا ہے یہ پیسہ اس کی ویلو کسی اور اس کی ذات کے اندر منفیت لیکن اس کے برعقس جو حقیقی احساسے ہیں real assets ان کی ذات کے اندر منفیت میں آپ سے پوچھوں کہ کسی بچے سے بھی پوچھوں اس پنکے کی ذات میں کیا منفیت ہے اس شینلیر کی ذات میں کیا منفیت ہے اس کیمری کی ذات میں کیا منفیت ہے اس مائک کی ذات میں کیا فور ہم وہ بچا بتا دے گا آپ کی آواز ہی نہ پہنچ دے گا یہ مائک نہ ہوتا تو اس کی ذات برلی مارز کارپرٹ فائنائنس کی سب سے زیادہ چلنے والی کتاب امریکہ ہمیں برلی مائرز کی ہے برلی مائرز ریل ایسٹس کو بے اہنی اسی طرح سے ڈیفائن کرتے ہیں ان سے فقہہ ہمارے فقہہ حقیقی اساسوں کی کو ڈیفائن کرتے ہیں اس کی تعریف کرتے ہیں وہ اساسیں جن کی ذات کے اندر بنفیت یعنی دیریکٹ پاورٹو سیٹسفائی ہیومن وانٹس ان سے ہماری کوئی ضرورت کوئی خواہش براہ راست پوری تم سے جدہ ہوتا ہے جب آپ کچھ چیز کو دیں گے تو کھانا آئے گا لائپٹوپ آئے گا فرنیشر آئے گا کوئی چیز آئے گی چنانچہ ان دونوں میں ایک بنیادی فرق ہے اچھا باگے آئیے ریل ایسٹس میں دو احتمال ہے ریل ایسٹس یا تو کنسیمبل ہوگا یعنی ایسا ہوگا کہ جب ہم اس کی ذات سے فائدہ اٹھائیں گے تو وہ ختم ہو جائے گا مثلا اگر میں اس وقت پانی پیوں ایک گلاس تو آپ کو نظر آئے گا کہ دو چیزوں سے میں فائدہ اٹھا رہا ایک منسیمبل ایسٹ کیا انسا ہو گیا جس حد تک میں نے پانی پیا اس نے میری پیاز بجائی وہ ختم ہو گیا اس کا وجود برقرار نہیں رہا لیکن دوسرا سا سا جو گلاس ہے وہ اپنی جگہ برقرار رہا یہ نون کنسیمبل ایسٹ ہے یہ استعمالی فقاہ اس کے لیے جو ٹرم استعمال کرتے ہیں استعمالی اب ان دونوں میں بنیادی طور پر ایک فرق ہے وہ فرق کیا ہے وہ فرق یہ ہے کہ یہ پاسبل ہے کہ استعمالی ایساسوں میں نون کنسیمبل ایسٹ میں آپ کی اونرشپ میں وہ ایسٹ ہو مثلا میں نے آپ سے گھر قرائے پہ لیا تو گھر کی اونرشپ آپ کی ہے لیکن تین سال کا جو قرائے کا مہایدہ سائن ہوا ہمارے درمیان اس کی تین سال کی استعمال اس کا یوزو فرق میرے پاس ہے یہ پاسبل ہے نا کیا یہی چیز استحلاقی احساسے میں ممکن ہے اگر یہ آٹے کی بوری ہوتی تو کیا یہ ممکن تھا کہ آٹے کی بوری آپ کی رہتی قائم رہتی اور اس سے میں فائدہ اٹھا لیتا ظاہر آٹے کی بوری میں آپ سے اس لیے نہیں لیتا کہ میں اس کو اپنے ڈرائنگ روم میں سجا کر کہ لوگوں کو دکھاؤں گا کہ تاریخی آٹا ہے ایسا تو نہیں تھا اس کو تو مجھے روٹی پکا کر ختم کر دینا تھا تو یہاں پر یاد رکھی گا کہ دو چیزیں الگ الگ ہیں اب اس میں اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر ہم کسی کو کسی کو قرزن کسی کو ہم پیسے دیتے ہیں چاہے وہ مالیاتی احساسے ہیں اور روپیہ پیسہ یا آٹے یا فیول کی طرح کوئی احساسہ دیتے ہیں اور اس پر فگز ریٹرن لیتے ہیں تو اسی کو اسلام سود سے تعبیر کرتا ہے لیکن اگر ہم حقیقی احساسوں میں حقیقی احساسے جو استعمالی نویت کے ہیں نون کنسبل ریال آسٹس یہ کسی کو دیتے ہیں گھر دے دیا لاٹوپ دے دیا یہ بھی جامعہ نے یہ گلبار لانجو ہے یہ اسی ہرے دائرے کے تحت کانٹریکٹ کی ذریعے آج انہوں نے چار گھنٹے کے لیے بک کر آیا آپ نے بہت ساری گاڑییں جو اسلامی بینک سے لیز کرائیں وہ بھی اسے ہرے دائرے کی بنیاد پر لیز کرائیں ہیں کیونکہ وہ اس کی تعریف پر پوری اترتی ہیں تو یہاں پر آپ اپنا فکس ریٹرن بھی لے سکتے ہیں فکس ریٹرن آپ لیں گے اور اس میں اسلام میں کوئی ممانیت نہیں شروع سے ممانیت اس کو کہتے ہیں اجارت الاشیاء بنیادی طور پر بڑا فرق ہیں ان دونوں میں اگر کوئی اس کا انکار کرے گا تو اسلام کی بنیادی چیزوں کی بنیادی معاشی تعلیم کا انکار کرے گا اب اگر کوئی کہتا ہے کہ جی میں لال دائرے میں ریٹرن لینا چاہتا ہوں تو آپ اس کو پہلے سمجھائیں گے لال دائرے میں کسی کو آپ پیسے قرض دیتے ہیں اس کی بڑی زبردست اسلامی ایک وقت ہے نبی کا انکار بڑے فضائل سنائے قرض حسنہ دینے کے تو آپ قرض حسنہ کی لیکن اگر وہ کوئی کہتا ہے کہ مجھے اس پر ریٹرن چاہیے تو پھر آپ اس سے کہیں گے کہ پھر فکس ریٹرن نہیں لے سکتے پھر ریٹرن فکس نہیں ہو سکتا بلکہ آپ جب اس کو انویسٹ کریں گے کسی کاروبار میں انویسٹ کریں گے تو اس کی انکم سٹیٹمنٹ یا پروفٹ لاس اکاؤنٹ بنے گا اس کی ایک پروفٹ کیالکلیٹ ہوں گے گروز پروفٹ نیٹ پروفٹ اس کی بنیاد پر آپ دونوں نے دونوں شرکانے اگری کرنا ہے کہ ففٹی ففٹی سیونٹی تھرٹی سکشتی فورٹی کیا ریشو رکھا ہے اور اس کی بنیاد پر آپ افس میں تقسیم کریں گے کیونکہ آپ نے دیکھا سٹاک مارکٹ میں بھی ہوتا ہے تو یہ اسلامی اپ جائز ہے لال دائرے کے اوپر ریڈ بلون کے اوپر آپ نے کسی کو پیسے دیئے اس نے انویسٹ کیے اس کا جو نفع آیا آپ نے اگریڈ اپون ریشو میں تقسیم کیا اسلام کہتا ہے یہ بھی ٹھیک ہے تو مدار بمشارکہ کی صورت ہو سکتی ہے شرکت اور آت کی صورت ہو سکتی ہے جس پہ سٹاک چینج پورا بیزد ہے تو اس کی یہ بھی اسلامی صورت ہے لیکن اس میں ظاہر ہے کہ اگر نقصان ہوگا تو وہ بھی پارٹیز کو شیئر کرنا پڑے گا وہ فکس نہیں ہو سکتا اب آپ اس نالج اس کانسپچل انڈسٹانڈنگ کی بنیاد پہ اگلی سلائٹ پر دیکھئے کہ سٹاک چینج میں فائننشل باکٹس میں ٹریڈ ہونے والے مختلف اساسے ہیں اس میں حصہ بھی ہیں شیئرز بھی ہیں سکوک بھی ہیں ٹی ایف سیز بھی ہیں پی آئی بیز بھی ہیں بانڈز بھی ہیں سرٹیفکٹس آف انویسمنٹز بھی ہیں ریڈز بھی ہیں نائی ٹی بھی ہیں آپ بحضی تفصیل مفتی ارشاد صاحب بتائیں گے لیکن ایک بنیادی طور پہ آپ یہ دیکھنے ہیں پہلا ٹیسٹ یہ لگائیں گے کہ یہ گرین بلون ہے ہرا دائرہ ہے سبز دائرہ ہے یا یہ ریڈ بلون ہے مثلا بہت کنفیجن ہوتی ہے بانڈز اور سکوک میں کنونشنل بانڈز ٹی ایف سیز اور سکوک میں تو زیادہ تر سکوک جو ہوتے ہیں وہ گرین بلون ایسٹ بیگڈ ہوتے ہیں یعنی ان کے پیچھے ایک ایسا حساسہ ہوتا ہے جو کہ نہ صرف ریال ایسٹ ہوتا ہے حقیقہ حساسہ ہوتا ہے بلکہ وہ استعمالی ہوتا ہے وہ استعمال سے حلاق نہیں ہوتا چنانچہ جب گورنمنٹ ایک اسلامی سکوک اشیو کرتی ہے تو جنہ ٹرمنل کا کچھ شیئر جو حقیقہ حساسہ ہے ہرے دائرے کا یا موٹر وے کا کچھ حصہ وہ اس کا آپ کو اس کا اونر بناتی ہے اور اس کی بنیاد پر آپ کو اس کا فریکشن آف کراہ دیتی ہے جو آپ کو سکوک ہولڈنگ کی بنیاد پر آپ کو ملتا ہے اچھا ایسے بھی سکوک ہیں یا شیئرز کے کیس میں یہ بات لاغو ہوتی ہے کہ وہ انڈرلائنگ ایسٹ سارے گرین بلون نہ ہو لیکن انڈرلائنگ کانٹریک پھر اجارے کا نہیں ہوتا انڈرلائنگ کانٹریک جو ہوتا ہے وہ شرکت کا ہوتا ہے اور شرکت کے بنیاد پر آپ کا استحقات جو پیسے میں ہوتا ہے وہ پرافٹ شیئرنگ کی بنیاد پر ہوتا ہے تو بظاہر یہ صورت نظر آئے گی ایک ستھی آدمی کو ایک شخص کو جو ظاہری طور پر دیکھ رہا ہے اس کے نظر آ رہے گی یہ تو پیسے پہ پیسے بن رہے ہیں مگر جب ہم تھوڑا سا اس کا پردہ اٹھائیں گے اس کا کٹن لفٹ کریں گے اور پیچھے دیکھیں گے تو ہمیں نظر آئے گا ہو سکتا ہے گرین بلون آسٹ جس پہ فکس ریٹرن مل رہا ہے ہو سکتا ہے ریڈ بلون آسٹ ہو لیکن شرکت کی صورت ہو مدادبے کی صورت ہو تو ان ساری صورتوں میں یہ متفقہ مسئلہ ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ وہ اس کے اسلامی ہونا یقینی ہے اس ریٹرن کا اسلامی ہونا یقینی ہے یہ مختلف انسٹرومنٹس ہیں جو کہ ہم ٹریڈ کرتے ہیں اس میں آپ نے یہ دو سوال پوچھے تو آپ کو اکثر کا جواب مل جائے گا اور تفصیلات اس کی بعد میں آئیں گے تو اس پریزنٹیشن کے جو کی ٹیک اوئیز تھے وہ میں آپ کے سامنے ایک دوبارہ پریزنٹیشن ختم ہونے سے پہلے دوبارہ ختم کر دو اسلام میں مال کی حصیت آپ نے کیا تمام واجبات ادا کر دی ہیں اب آپ مال جمع کر سکتے ہیں اس کو انویسٹ کر سکتے ہیں نیت اگر یہ ہو کہ ملک کے لئے قوم کے لئے امت کے لئے فعلاؤ تو بہترین بات ہے فائنانسنگ کی حقیقت ہم نے عرض کی کہ فائنانسنگ کی حقیقت کیا ہے اس کی جائز صورتیں بھی ہیں ناجائز صورتیں بھی ہیں اور آخری بات کہ اصلی تمویلی باتوں میں آپ نے ہرا دائرہ لال دائرہ کا دیکھنا ہے اگر وہ ریال آسٹ ہے وہ اس کا یوزف رکٹ ہے وہ حالات نہیں ہوتا اس پہ آپ قرائے بھی لے سکتے ہیں اس کو فگز بھی کر سکتے ہیں اگر لال دائرہ کا ہے تو اس پہ پرافٹس بنائیں اس کو بزنس میں انویسٹ کریں یہ ساری پوسیبلٹیز ہیں ایک آخری بات میں اپنی بات ختم کروں گا کہ دیکھیں حضرت عمر کے زمانے میں آپ کو مدینہ کے اندر ٹریڈ کرنے کا لائسنس اپنی دکان لگانے کا لائسنس اس وقت تک نہیں مل سکتا تھا جب تک کہ آپ اسلامی معاملات شریعت کی شریعی معاملات کی ورکشاپ نہ کر لیں اگر آپ نے وہ ورکشاپ نہ کیوئی ہو اگر آپ نے پورس نہ کیوئے ہو اگر آپ نے وہ علم حاصلت عمری ذات نہیں دیں گے آپ کو کہ آپ نے دکان لگائیں مدینہ کے بازار میں تو آج بھی جب ہم مارکٹ میں کر رہے ہیں چاہے ہماری ریال سٹیٹ ہو چاہے شیئرز کی مارکٹ ہو کچھ بھی ہو اس کے احکام سیکھنا بہت ضروری ہے جامعہ نے یہ کام شروع کیا ہے جامت رشید نے کہ یہ ہم نے نہ صرف یہ سیمنارز کی ذریعے بلکہ سیمنارز کے آگے اس کے علاوہ ورکشاپس ہیں جو ٹیلر میڈ ہیں اس میں کم آرڈینس ہوتے ہیں اس میں زیادہ انٹریکشن ہو سکتا ہے آپ کے سوال کا زیادہ جاب بھی آ سکتا ہے یہاں بھی سوالات کا جاب ایک محودود حد تک ہیا جائے گا اس کے بعد اس طرح کے دارلفتہ ہیں ایس سی ایس ہے جہاں آپ اپنے یونیک مسائل آکے پوچھ سکتے ہیں اگر ہم یہ کام کریں گے یقین جانئے ہمارے مال میں ہماری نسکلوں میں ہماری قوم میں ہماری ملت میں برکتیں بے پناہ برکتیں نازل ہوں گی اور اگر ہم ان چیزوں سے نظر انداز کریں گے ان کو نظر انداز کریں گے صرف نظر کریں گے تو بے برکتی کنٹینیو کرے گی اولاد بات سنے گی نہیں ہم ملک قوم کو کھڑا نہیں کر سکیں گے یہ آسان کام ہے یہ ایسی کام نہیں جو مشکت کے کام ہو اور ہماری استطاعت سے باہر ہو تو انشاءاللہ میں آپ سے ایک گزارش کروں گا آخر میں ہم سب اس کی نیت کریں کہ ہم طالب علم بنیں گے اور ہم اپنے یہ فرض این ہے اس شخص کے لیے جو یہ دکان لگا کے بیٹھا ہے جو یہ کام کر رہا ہے اس کے لیے یہ علم جو ہے وہ فرض کفائیہ ہے یا وہ نہیں ہے فرض این ہے تو اس کو ہم ضرور کریں گے اور اس کے نہ کرنے کی وجہ سے آج معاشرے میں بہت فساد ہے بہت زیادہ اس سے عام نقصان ہو رہا ہے تو آپ یہ نیت کریں انشاءاللہ اللہ تعالی مجھے بھی توفیق دے کہ اس میں میں کرداردہ کر سکوں جامعہ اپنا کرداردہ کر سکے جامعہ کے اس معاملے بھرپور معاونت کریں جزاک اللہ خیر لیں فاخر دوانا اللہ تعالی مجھے بھرپور معاونت کریں